بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو واجب علی گارنر آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت سے پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو حاضر ایک خدمت ہے دوستو آج ہم جس پلانٹ کا آپ کو ریویو کروا رہے ہیں اوورال بہترین اس وقت تک گروتھ میں بھی ہے اور دوستو یہ تقریباً آغست کی پندرہ تاریخ تک جو ہے یہ بہترین گروتھ میں ہے سینگونیم پلانٹ سینگونیم پلانٹ جو ہے دوستو یہ اس کے اندر تقریباً ہے پانچ سے چھے وریٹی ہے اور یہ آپ کو جو ہے یہ سب سے چھوٹے پتے والی جو وریٹی ہے اس کا ریویو کروایا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں تمام ڈیٹیل سے جو ہے وہ دوستوں کو اغاہ کیا جائے گا تو سب سے پہلے دوستو آجاتے ہیں اس کی لوکیشن کی طرف تو دوستو لوکیشن اس کی بالکل جو ہے وہ سایہ آپ نے دینا ہے صبح سے شام تک جو ہے اس پلانٹ کے دوستو سایہ چاہیے فل انڈور پلانٹ ہے یہ تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ انڈور پلانٹ ہے ایک چیز دوستو آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اسے نومبر دسمبر جنوری نومبر کے لاسٹ سے لے کر جنوری کی دوستو پندرہ طریق تک جو ہے آپ دوستو اس پلانٹ کو جو ہے وہ آپ دھوم میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ سرد موسم کی دھوم ہے اس سے دوستو یہ پلانٹ کو جو ہے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوگی اور اس کے پتے جو ہے وہ جلسیں گے بھی نہیں جیسے دوستو جو ہے وہ پندرہ فروری موسم آئے تو آپ نے دوستو کیا کرنا ہے کہ اسے فوری طور پر جو ہے وہ دوستو آپ نے سایا دے جائے گا یہ پرابر جو ہے انڈور پلانٹ ہے دوستو اسے آپ غور سے جو ہے مد نظر رکھیں باقی اس کے پلانٹ جو ہے اگر آپ چین کرنے کی طرف آ جائیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے جو بیبی پلانٹ ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اس کے جو ہے پلانٹ اگر ایک گملہ آپ لرسی سے دوستو پرچیز کر کے لے جاتے ہیں تو دوستو آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے بیس سے پچیس پلانٹ تقریباً ہے چھے سے آٹھ منت کے اندر جو ہے بیس سے پچیس پلانٹ آسانی سے دوستو تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ جو ہے یہ چھوٹے بیبی پلانٹ بہت سارے ہیں تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جڑ سمیت جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے جڑ جو ہے جڑ سمیت دوستو آپ نے پلانٹ کو جو ہے بڑے پیار سے ایزی طریقے سے نکال لے تو یہ سیلونیم پلانٹ جو ہے بہت ایزی جو ہے یہ گروس کرتا ہے کوئی اس میں آپ کو مشکل بلکل نہیں ہوگی بہت ایزی پلانٹ آئیے اور دوسرا یہ ہے کہ دوستو آجاتا ہے فوٹلائزر کی طرف تو فوٹلائزر جو ہے وہ آپ دوستو جو ہے اسے صرف اور صرف اپنے سیزن کے اندر آپ نے فوٹلائزر کا استعمال کرنا ہے جیسا کہ سرد موسم میں فوٹلائزر آپ نے بالکل اسے نہیں ڈالنی جیسے ہی دوستو مارچ کا منت آتا ہے تو اس کے اندر دوستو آپ نے جو ہے فیکس پلانٹ کے حساب سے جس طرح سے یہ چھوٹا پلانٹ ہے تو دوستو آپ نے جو ہے دو سو پچاس گرام جو ہے فوٹلائزر جس میں بیسی کارد اوگزی والی دویو جس کا اور ایڈی میں ریویو بھی کرواتا رہتا ہوں اگر وہ آپ کو ایویلی بل ہو یا دوستو کمپوز خاد وہ اگر ایویلی بل ہو دو میں جو ہے وہ اس پہ بڑی زبردستہ اور بہترین کام کریں گے باقی دوستو اس کی پلانٹ آپ چینج جو ہے صرف اور صرف مارچ کے بعد سے لے کے دوستو پندرہ اگست تک آپ اس کے جو پلانٹ ہیں وہ بڑے ایزی چینج کر سکتے ہیں باقی آجاتے ہیں دوستو اس کے پانی کے طرف پانی جو ہے وہ آپ دوستو ایک ویک میں دو دفع سے زیادہ آپ نے نہیں لگانا کیونکہ یہ پلانٹ دوستو جو ہے وہ ہے انڈور پلانٹ فل انڈور پلانٹ ہے اس لیے آپ نے دوستو جو ہیٹم موسم ہے اس میں آپ نے ایک ویک میں دو دفع سے زیادہ پانی آپ نے بالکل نہیں جالنا تو دوستو وقت کے لحاظ سے یہ پلانٹ ہے بڑے تیزی سے زیادہ سے زیادہ ڈائے سے تین فٹ کا یہ ہائیڈ کرتا ہے چھوٹے جو بیبیز پلانٹ ہے وہ آپ چین کرتے رہیں ایک اگر پلانٹ آپ چھوڑ جائے تو وہ انشاءاللہ آپ تین سے چار منت کے بعد دوبارہ بیبیز پلانٹ سے بھر جاتا ہے یہ بہت جو ہے آپ کو ایک فائدہ مند یہ پلانٹ ہے اس سے آپ بڑی اچھی جو ہے اپنی کیاری کو تقریباً چھے سے آٹھ منت کے اندر جو ہے اگر پانچھے پلانٹ پر چیز کر کے لے جائیں تو آپ دوستو آٹھ سے دس منت کے اندر تو بہت بڑی کیاری بھی ہوگی تو وہ آپ سنگل سنگل اگر پلانٹ بھی دوستو لگائیں تو آپ کی کیاری معاشرہ نہ بھر جائیں گی باقی سپری جو ہے وہ بلکل اس سے دوستو ضرورت نہیں ہے لیکن بعض دفعہ جو ہے کیڑے کا افیکٹ موسمی لحاظ سے ہو جاتا ہے تو انہیں ڈاکنو ریڈ پورڈر اگر آپ چار میٹر کے اندر دوستو ون ون ٹی سپونڈ ڈال کر انہیں ڈاکنو ریڈ پورڈر اور ایما میکٹن لیکوڈ ون ون ٹی سپونڈ اگر دوستو آپ لیتے ہیں تو وہ اس پلانٹ کو ایک منت میں ایک دفعہ اگر آپ احتیاطی طور پر کیلے سے بچانا چاہتا ہے کیونکہ پتوں کی جو ہے نا یہ شائن اور اسی طرح سے اگر برقرار رہے آپ چاہتے ہیں کہ بلکل شائن اچھی اسی طرح سے بہترین رہے تو دوستو آپ ایک منت میں ایک دفعہ امیڈو کلویڈ پورڈر جو ہے اس کی صرف آپ اسپری جو ہے وہ دوستو لازمی طور پر کریں اور دوستو ہیٹ اپ موسم کے اندر ہی یہ گروز کرتا ہے یہ خاص طور پر آپ نے لوٹ فرما لے گا سرد موسم میں یہ بلکل ایک جو ہے ہلکا سا تھوڑا ڈینا پڑ جاتا ہے پلانٹ تقریباً سبھی پلانٹ جو انڈور پلانٹ ہوتے ہیں دوستو جتنے بھی وہ تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں تو اس سے پریشان ہونے کی ضرور نہیں بس آپ نے ان کی کیر اچھی کرنی ہے پانی ان کو بلکل مناسب ڈالنے ہے اور دوستو فوٹلائزر جو ہے وہ آپ نے سرد موسم میں اس سے ایوارڈ کرنے ہے جیسے ہی جو ہے وہ گروز کا موسم شروع ہو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت دوستو جو ہے فوٹلائزر کا استعمال تو دوستو میرے بتایا ہوئے طریقے کی اوپر اگر آپ دوستو عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ طالعہ آپ کے بھی پلانٹ اسی طرح کے بڑے زبردست اور بہترین آپ کے گھر میں چلیں گے اور سالہ سال چلیں گے بس پانے کی مقدار اور سپریے کا کرنا اور دوستو لوکیشن کا بہت بڑی امیت ہوتی ہے ملتے ہیں خوبصور سے پودے کہ دوستو ویڈیو کے ساتھ اپنے دوستے واجیدری گائرنر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا پروردگار آپ کا خامی و ناصر ہو صحت و سلامتی آپ میرے تمام دیکھنے والے پیار کرنے گاروں کے ساتھ رہے اللہ میں گبار